موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا میز بان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر پاکستان اور ترکیہ کے مابین ترجیحی تجارتی موہدے تیپ آگئے وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسی مواقع موجود ہیں پاک فوج کے سالار کا نیا عزاز آرمی چیف کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرس میں دو سو تیر بھی کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمانے خصوصی شرکت رائل ملٹری کے چاک و چوبندستے کی آرمی چیف کو سلامی شہباز گل کے جسمانی ریمان میں توسیق کی استعدام استرد شہباز گل کو ڈیوٹی مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر شباز گل پر تشدد ہو رہا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے محول کو فروغ دیا جا رہا ہے عدلیہ اس کا نوٹس لے ڈالر کی اڑان تھم گئی امریکی کرنسی کی قدر میں تین روپے نو پیسے کمی کے بعد ڈالر دو سو چودہ روپے کا ہو گیا مدید خبرے بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کے بعد موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon greenish hand sanitizer نہ oily, نہ sticky نہ بدبو اور مکمل absorption اور ہاتھ نرم, ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو order کریں www.greenish.com ڈبل ڈبل دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی ایک ڈوز سے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلپ ہیلپی لیوینگ اور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی غریبی فاملسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈ نائز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے تجارت کے مسلسل فروغ اور تعلقات کو مستحقم بنانے کے حوالے سے نئی راہیں وار کرنے کے لیے تمام چیلنجز پر مل کر کابو پانے پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں مصنوعات کی تجارت کے محایدے سے دونوں ممالک کے لیے نئی راہیں کھلیں گی دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے محایدے پر پوری طرح عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ترجیحی تجارتی محایدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی برادرانہ تعلقات میں یہ محایدہ ایک سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی محایدہ خوش آئند ہے اس پر کئی سالوں سے بات چیت ہو رہی ہے مائی میں ہمارے ترکیہ کے دورے کے بعد پاکستان اور ترکیہ کی طرف سے محایدے کے لیے کوششوں کو تیز کیا گیا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت کے فروغ کی وسیع گنجائش اور صلاحیت موجود ہے اور تجارت کے فروغ کے لیے ہم بھرپور عظم رکھتے ہیں اس موقع پر وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے دمیان محایدے کے تحت دونوں ممالک اپنی اپنی مصنوعات کے تجارت کر سکیں گے اور اس سے دونوں ممالک کی معیشت مستحکم ہوگی پاکستان اور ترکیہ نے تجارت کے لیے مختلف اشیاء پر ایک دوسرے کو ریایت دی ہے ترکیہ کے وزیر تجارت محمد مشکہ کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کو طویل عرصے سے مشترکہ تجارت کے فروغ کیس محایدے کی ضرورت تھی محایدے پر وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور ترکیہ کے وزیر تجارت نے دسخت کیے تقریب میں وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل وفاقی وزیر اطلاعات انشریات مریعہ مورنگزی وفاقی وزیر محولیاتی تبدیلی شیری رحمان وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورٹ چودری سالک حسین اور آلہ سرکاری افسران بھی موجود تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ اثر حاضر کے چیلنج سنبرد آزمہ ہونے کے لیے نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی اعترام پر مبنی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رائل ملیٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں دو سو تیرمی کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ فریٹ ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے خصوصی شرکت تھی آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ فریٹ کا معاینہ کیا رائل ملیٹری کے چاکو چوبندستے کی جانب سے آرمی چیف کو سلام ہی دی گئی جنرل قمر جاوید باجوا پارک فوج کے پہلے سربراہ ہیں جو اس فریٹ میں شریک ہوئے رائل ملیٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ فریٹ میں اکتالیس غیر ملکی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں جس میں پاکستان ملیٹری اکیڈمی کے دو کیڈٹس عبداللہ اور مصطبہ بھی شامل ہیں پاسنگ آؤٹ فریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ تمام حاضرین اور ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور بہہمی تعاون پر مدنی ہیں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اکتالیس غیر ملکی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہو رہے ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اثر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور بہہمی احترام پر مبنی ہیں اداروں کے خلاف اکسانے کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شباز گل کے جسمانی ریمان میں توسی کی استعدادہ مسترد ہو گئی ہے اداروں کے خلاف اکسانے کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شباز گل کے جسمانی ریمان میں توسی کی استعدادہ مسترد ہو گئی اسلام آباد پولیس نے شباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمان پورا ہونے پر ڈیوٹی میجسٹری عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور عدالت نے غیر ضروری افراد کو کمرہ عدالت سے بہار نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے ملاقات کی اجازت بھی دی موقع کی درخواست پر شباز گل کی حد کڑی کھولتی گئی جس کے بعد انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے ملاقات کی فیصل چوزری نے پی ٹی آئی رہنماوں کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب آگئے ہیں کمرہ عدالت میں خاموشی اختیار کریں شہباز گل نے کمرہ عدالت پہنچتے ہی پی ٹی آئی رہنما علی نواز ایوان کے کان میں سرگوشی کی جبکہ پولس نے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کر دی تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ نیجی ٹی وی کے پروگرام کی سی ڈی لی ہے اور شہباز گل کی آڈیو میچ کر گئی ہے ایک موبائل ان کی گاڑی میں رہ گیا تھا اور دوسرا ان کے پاس تھا فیریکین صاحب کے رہنما فواد چوزری بھی ایف ایٹ کا چہری پہنچے تو اس موقع پر پی ٹی آئی کار کنان نے بھی عدالت میں داخل ہونی کی کوشش کی جس پر پولس اہل کاروں نے پی ٹی آئی کار کنان کو دھک کے دے کر پیچھے ہٹایا عدالت نے شہباز گل کے پولس کے استدعہ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کے جسمانی ریمانڈ میں توسیقی استدعہ مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھیج دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز گل نے اگر کوئی قانون توڑا ہے تو انہیں صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے امپورٹڈ غلام حکومت کے لیے بلا خوف آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ کس قانون اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے ٹوئٹ میں اپنے چیف آف اس ٹاف شہباز گل پر تشدد کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز گل نے کوئی قانون توڑا ہے تو انہیں صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے امپورٹڈ غلام حکومت کے لیے بلا خوف آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ نیجی ٹی وی چینل کے نیوز ڈیریکٹر کو رات کے پچھلے پہر بغیر وارنج کے گھر سے گرفتات کیا گیا چھیر خوار بچی کی ماں کو محض اس لیے کہ اس کا شہباز گل کے لیے کام کرتا ہے غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ کیا جا رہا ہے عدلیہ اس کا نوٹس لے امریکی کرنسی کی قدر میں تین روپے نو پیسے کمی کے بعد انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو پندرہ روپے اناسی پیس ہوئے جبکہ اوپن مارکٹ میں دو سو چودہ روپے کا ہو گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں مضبط معاشی اشاریوں کے نتیجے میں گزشتہ دو ہفتوں سے ڈالر کی تنظلی کا سلسلہ جاری ہے جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ دو سو پندرہ اشاریہ ساتھ مو روپے ہو گئے آئیم ایف کی جانب سے کسی بھی وقت محایدے پر دستخط ہونے کی اطلاع زیر گردش ہیں جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر اتار چڑھاؤ کے بعد مزید تین اشاریہ سفر نو روپے کی کمی سے دو سو پندرہ اشاریہ سات نو روپے ہو گئی جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے کی کمی سے دو سو چودہ روپے پر آ گیا اس طرح سے اٹھائیس جولائی کے دو سو انتالیس اشاریہ نو چار روپے کے مقابلے میں اب تک انٹر بینک مارکٹ میں مجموعی طور پر چوبیس روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اوپن مارکٹ میں اٹھائیس جولائی کے ریٹ دو سو چوالیس روپے کے مقابلے میں اب تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر تیس روپے کی کمی واقع ہو چکی ہے عالمی مارکٹ میں ہام تیل اور دیگر کموڈیٹیز کی گھٹی ہوئی قیمتوں سے درامدی بل مزید کم ہونے کی توقعات سے بھی ڈالر کے طلبگار کم ہو گئے ہیں اور مارکٹ میں ڈالر کے خریدہ انتہائی محدود ہو گئے ہیں لیکن اس کے برعکس فروف کنندگان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس سے مارکٹ میں سپلائی بڑھ گئی ہے اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں یومیاں بنیادوں پر تگڑا ہوتا جا رہا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی موسیقی